یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا اور کچھ اس طریقے سے لگ رہے ہیں گائز مطلب ایک نمبر لوگ آ رہا ہے بائیک کا دور سے دیکھنے میں سو ہیو گائز وٹسیف لبلی پیپلز می نیم از آکیب رضا اور آپ دیکھنے ہیں رضا نیشن سب سبی کا بہت بہت سواغت ہے رضا نیشن کے ایک اور نئے ویڈیو میں تو کیسی رضا نیشن کی پبلک امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ اچھے ہوں گے تو آج کا ٹوپک یہ رہنے والا ہے کہ آج اپن پلسر 150 کے اندر دیول ڈکس انسٹال کرنے والا ہے اس ویڈیو کے اندر پورا پروسیس بتا ہوا کیسے کیسے پر یہاں پہ دیول ڈکس کو انسٹال کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو بینا سکپ کریں پورا دیکھے گا اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بینا مجھ جائے گا کیونکہ میرے چینل پر آپ کو موڈیفیکیشن کار بائیک سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ملتے ہی رہتے ہیں تو چلی یہ فٹا فٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو ابھی شروع تو یہ کھڑی بھی اپنی پلسر 150 اور آئی میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے کیسے کیا کرنا اور کن چیزوں کیا آپ پہ ضرورت پڑھنے والی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے بلتا آپ کو پڑھے گی ایک ڈکس کی ضرورت جو کی بائیک کے آگے لگا رہتا ہے اسی سائز کا آپ کو ڈکس چاہیے اور مل جائے تو پرانا مل جائے تو بیٹا رہے میں نے پرانا پرچیس کیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو ایسے بولٹ کی ضرورت پڑھے گی ایسے سکرو کی ضرورت پڑھے گی جن کی سائز لگ بیک اتنی ہونی چاہیے انگلی کے برابر ان کی سائز ہونی چاہیے تو اس طریقے کے چھے سکرو اور چھے بولٹ آپ کو چاہیے اور ساتھ ہی چھے واشر بھی چاہیے اس کے بعد ایسے لگ جائیں گے میں نے ڈائموں کے لیے ایک لگا کے بتا رکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو ڈکس کے اندر اپنے ایسے لگا لیں گے اس کو آپ کو یہ ڈکس اگر آپ مارکٹ میں کس کبار کی شاپ پہ بھی لینے جائیں گے تو دو تین سو روپے مل جائے گا میرے کو دو سو روپے میں یہ ملا ہے اور یہ جو میں لینے گا ہوں یہ تیس چالیس روپے میں آپ کو مل جائیں گے ڈھائی تین سو روپے میں اپنا بڑیا کام ہونے والا ہے تو ابھی گیا کرنا ہے اپنوں کو یہ جو ٹائر ہے اس ٹائر کو اپن کھول لیں گے باہر نکال لیں گے اس کے بعد اس کا انسٹالیشن اس میں کریں گے تو سب سے بلے ٹائر کو کھول لیتا ہے تو جیسا کہ میں نے بائیک آگے کا ٹائر کو ابھی کھول لیا ہے اور ان ایٹو کی مدد سے یہاں پہ اس کے آگے شوکرز ٹکا دیا ہیں آپ بھی اسی طریقے سے آگے ٹکا دے تاکہ یہ بائیک جب مین سٹین پہ کھڑی رہے گی تو اگر پیچھے دھککہ لگا تو بائیک پوری آگے گر جائے گی ایسے ٹکا دیں گے تو پھر یہ ہلے گی نئے اس جگہ سے تو ایسے کر کے میں نے ٹکا دی اس کو اب کیا کرنا ہے کہ یہ اپنا ٹائر ہے اور یہ اس کا اپنا ڈسک ہے ڈمی والا جو اپن انسٹال کرنے والے ہیں تو اس کے اندر یہاں پہ اس کو ایسے رکھیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد یہ جو اپن اس کے لیے سکرو لائے تھے اس والے تو ان کو یہاں پہ ایسے ڈالنا ہے سب کو اس کے اندر سب کو ڈال کے اور پیچھے جب یہ ادھر نکل جائیں گے اب ایک چیز اور میں نے آپ کو ایک واشر بتایا جو میں لے کے آیا تھا یہ والے بٹ اس کلپ سے پہلے میں نے ایک بار اس ڈسک کو فٹ کر کے دیکھا تھا اور یہ جو واشر ہے کافی زیادہ چیپ کوالیٹی کے ہیں تو میرے اسے ہی میں نے اس کو کسا اور یہ بینڈ ہو گئے تو ابھی اپن یہ والے واشر یوز کرنے والے کیونکہ اپن رکس نہیں لے سکتے بائک کے ٹائر اور ڈسک کے ساتھ اچانک چلتے چلتے کوئی پروبلم آ جائے اس وجہ سے تو ابھی میں واپس گیا تھا مارکیٹ اور پھر لے کے آیا ہوں یہ دوسرے والے واشر جو کافی اچھی اور کافی ہارٹ کوالیٹی کے ہیں تو اپنے اس کے اندر ڈبل واشر کا یوز کریں گے پہلے لگائیں گے بڑے والے واشر اور اس کے اوپر لگائیں گے یہ چھوٹے والے واشر پھر لگائیں گے یہ والا بولٹ سو ابھی فائنلی میں پورا پروسس کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کو ٹائر میں فٹ کر کے جب یہ پورا کز جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ٹائر کی کنڈیشن لکھاتا ہوں کہ ٹائر دونوں ڈکس انسٹال ہونے کے بعد کیسا لگا ہوں بائک کے اندر ڈیول ڈکس انسٹال ہو چکا اور کچھ اس طریقے کا دکھ رہا ہے انسٹال ہونے کے بعد میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف دو ہی سکرو یہاں پہ میں نے لگا ہے کیونکہ دو سکرو لگانے کے بعد ہی یہ اچھا گاسا ٹائٹ ہو گیا جیسا ہی میں آپ کو دکھاؤں اچھا ٹائٹ ہو گیا میں یہ والے سکرو لگا رہا تھا تو پیچھے سے جا کے وہ سلپ ہو رہے تھے کیونکہ اس میں پروپر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اپن اس رو کو صحیح سے فٹ کر سکے اس ویسے میں نے سارے نہیں لگا صرف دو ہی لگا ہے اور اچھی کاسی اس میں مضبوط ہی آگئی اس کے اندر اپن کیلیبر تو لگائیں گے نہیں اس لئے اپن کو زیادہ مضبوط اس کو کرنا نہیں ہے بس اتنا کرنے آئے کہ آرام سے یہ نکلے نہ یہ ڈھیلانا پڑے اور آواز نہ کرے تو اب یہ اچھا خاصہ فٹ ہو گیا ہے جیسا ہی میں نے آپ کو بتایا اب اس کو لگاتے ہیں فٹ کرتے ہیں بائک کے اندر پھر آپ کو دکھالتا ہوں فائنل شورٹ کے فٹ ہونے کے بعد بائک کا لک کیسا ہے تو فائنلی ابھی اپنے ڈیول ڈکس کا انسٹولیشن یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا اور کچھ اس طریقے سے لگ رہے ہیں گائز مطلب جب ایک نمبر لوگ آ رہا ہے بائک کا دور سے دیکھنے میں آپ کو کیمرے میں اتنا زیادہ نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن جب میں ریال میں بائک کو دیکھ رہا ہوں نا تو بہت صحیح لوگ آ رہا ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے لگ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ٹائر میں جب آپ انسٹول کریں گے تو وزن بڑھ جائے گا کیونکہ اس ڈکس کا وزن لگ بہت 800 سے 900 گرام ہے تو تھوڑا سا آگے کا ٹائر بھاری ہو جائے گا لیکن جب میں اس کو گھما رہا ہوں یہ دیکھئے جب میں اس کو گھما رہا ہوں تو یہ پہلے کی طرح یہ انطلاب سموٹلی گھوم رہا ہی سا کوئی جام نہیں چل رہا ہے تو ایسی کوئی پروبلم نہیں آنے والی آپ کو ایدھر سے اپنے جیسا کہ بتا تو میں نے یہ سکرو یہاں سے فٹ کر دی ہے پیچھے سے اس کے بولٹ ایدھر پیٹ یہاں پہ کرس دی ہے تو اچھی طریقے سے مضبوطی سے ٹائٹ یہاں پہ ہو گیا ہے اور یہ کیلیبر بھی ایدھر فٹ کر دیا ہے تو پروپر کمپلیٹ لک کچھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ابھی تو آپ نے دیکھا بائک کھڑی بھی کا لک کیسا لگ رہا ہے ابھی اس کو لے کے چلتے ہیں روڑ پہ اور پھر دیکھاتا ہوں آپ کو کہ جب بائک روڑ کے اوپر چلتی ہے تو یہاں پہ لک کیسا لگنے والا ہے تو لیٹس گو موسیقی